بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائی اور بہنوں آج سنوار پیر کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں سنوار بڑی برگتوں والا دن ہے اور آج کے دن میرے بائی اور بہنوں اگر آپ کے زندگی میں کوئی غام کوئی پرشانی یا مسئبت ہے اسے دور کرنے کے لیے آپ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس ذکر کو پڑھیں یہ اتنا خاص ذکر ہے مسئبتوں کو دور کرنے کے لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں کوئی غام پرشانی آتی تو آپ فوراں پڑھنا شروع کر دیتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف میرا سونا اللہ یہ اتنا خاص ذکر ہے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے زمین پر لا الہ الا اللہ تو زمین سے لے کر آسمان تک تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور ساتوں آسمانوں کے دروازے اسی وقت کھل جاتے ہیں اور یہ ذکر یہ کلمہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اللہ اکبر اور پڑھنے والے کی فریاد بھی پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے آپ بار بار اگر کوئی غام مسئبت یا پرشانی ہے یا کوئی دعا پوری کرانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بار بار پڑھیں لا الہ الا اللہ کلمہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے اس کے فوراں بعد اپنی دعا مانگیں پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ پھر دعا مانگیں پھر کلمہ پڑھیں پھر دعا مانگیں آپ سوچ نہیں سکتے اس کلمہ میں کتنی طاقت اور کتنا اثر ہے اس کے پڑھنے سے ہر مسئبت دور ہو جاتی ہے اور پڑھنے والے کی دعائیں بڑی جلد قبول ہوتی ہیں تو آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں پوری ہوں آپ کے غم دور ہوں تو پھر اس کلمے سے بہتر ذکر کون سا ہوگا ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں ہر روز پڑھا کریں آپ کی زندگی میں بڑے سکھ کھائیں گے آخر میں دعا ہے رب العالمین سے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لئے دل سے جو کمنٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے میرے پاک اللہ اے میرے سونے اللہ ہر انسان کے ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دیجئے آمین